اسلام علیکم ایبی ون آئی ایم علی فرم پیڈ فورسز اکیڈمی سانگر فرسٹ اپ آل بچوں کی میسیجز آ رہے تھے کہ سر ہمارے جو ٹیسٹ آتے ہیں اس میں ایک کوشن آتا ہے ڈائریکشن کوشن ڈائریکشن کوشن آتا ہے پاکستان آرمی میں نیوی میں ایئر فورس میں اور ابھی تو یہ جتنے بھی ٹیسٹ آ رہے ہیں ہمارے گورنمنٹ سیول گورنمنٹ کے جس میں آپ کا انٹی ایس آگیا سپی ایس ہی آگیا اور سارے پی ٹی ایس آگیا جت جتنے بھی گورنمنٹ ٹیسٹ آ رہے ہیں جتنے بھی گورنمنٹ ٹیسٹنگ ہدا رہے ہیں سب میں یہ ٹیسٹ آ رہے ہیں تو عائل اس پر ویڈیو بنا دیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائیں کہ ڈائریکشن کوشن کس طرح سے سالف کرنے آنے فرسٹ اپ آل یہ ڈائریکشن کیا ہوتی ہے چیم سمیمتہ میں کیسے بنانی دیلکشن دیکھیں ہمارے پاس چار ہی ڈائریکشن ہے ٹھیک ہے فرسٹ آپ کا آپ نے یہ میپ بنانا ہے اپ نے میپ بنانا میں آپ کو سکھا� ہے ہمیں آپ جس اپر پر ہے ہمیشہ نوارت ہوتا ہے وہ اپنے ہی لگانا ہے آپ کی جو نیچے والی سائیڈ ہے آپ نے پاؤں میں شوز پہنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ہمیشہ نیچے کی طرف کیا کنسیڈر کرنا ہے ساؤتھ ٹھیک ہے ایسا آگیا آپ کو دو ڈائریکشن سے مل گئی آپ کو نمبر ون نورتھ مل گیا ٹھیک ہے اور آپ کو ساؤتھ مل گیا اب آتے ہیں ہمارا اسٹر بیس رہتا ہے آپ ہمیشہ جو واش ہے وہ کسے ہینڈ میں پہنتے ہیں اپنے لیفٹ ہینڈ میں پہنتے ہیں ڈبلیو سے کیا بنتا ہے واش ہمیشہ باقی آپ کے پاس کیا بچا ہے ٹھیک ہے یہ تو آپ کا بن گیا ڈائریکشن میں ٹھیک ہے آپ نے اس ڈائریکشن سے کیا کرنا ہے ہر طرح کے سوال ڈائریکشن کوشن والے آتے ہیں وہ آپ نے سول کرنا ہے اگزیمپل کے طور پر آپ کو میں ایک اگزیمپل دیتا ہوں ایک سوال آتا ہے آمین موونگ ٹو وڈ نورتھ آفٹر ٹو کلومیٹر اس ٹرن ٹھیک ہے اس طرح سوال آ گیا تو اس نے کہا آمین موونگ ٹو وڈ نورتھ آفٹر ٹو کلومیٹر اس ٹرن لیپ آن اس ٹرن ٹرائٹ اچھا ڈائریکشن فائنل ڈائریکشن اوف دی مین یہ سوال آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس اپشن کیا آ جائے گا آپ کے پاس ایک اپشن آ گیا نورت ٹھیک ہے بی اپشن آ گیا ساؤت سی اپشن آ گیا ایسٹ اور باقی آپ کے پاس کیا آ گیا ویسٹ اس طرح کا آپ کے پاس دائریکشن والا کوشن آ گیا اور یاد رکھنا یہ آرمی نیوی اور ائر فورس میں ٹھیک ہے موسٹ امپورٹن کوشن یہ آتا ہے اس کے آپ کے دو سے چھے کے درمیان کوشن اس طرح کے آتا ہے دائریکشن والا ہے آپ نے میپ بنا لیا اس کے بعد آپ نے یہ میں نے آپ کو کوشن بھی دے دیا ایک زیمپل ایک دیئے تو میں آپ کو سولف کر کے بتاؤں گا کہ اس طرح کا کوشن آپ نے مطلب کیسے سولف کرنا ہے اب یہ آپ کو پتہ لگیا کہ یہ آپ نے میپ بھی بنا لیا ہمیں کوشن بھی مل گیا اس نے کیا ہے آپ نے ہمیشہ پہلی لائن پڑھنی ہے یہاں کیا ہے ایک بندے نے چلنا سٹارٹ کیا یہ دیکھیں آپ میپ کی طرف آئیں اچھا ائر فورس اور نیوی کے اندر آپ کو چھوٹا سا چھوٹا سا وائٹ بورٹ بھی دیا جاتا ہے اور ساتھ اس کو سولف کرنے کے لیے مارکل بھی دیا جاتا ہے فرسٹ او بول آپ نے یہ میپ بنانا ہے سائٹ پہ کر کے چھوٹا سا کرکے یہ میپ بنانا لیں تاکہ جتنے بھی اس طرح کے سوال آ رہے ہیں کوشن ڈائریکشن کوشن والے آپ ایزیلی سولف کرنے اچھا آ جاتے ہیں اب کوشن کی طرف ہمارے پاس پہلا کیا تھا اس نے کہا ہے ایک بندے نے چلنا سٹارٹ کیا یہ آپ کی انیشل پوزیشن ہے یہ آپ کی انیشل پوزیشن ہے آپ نے ہمیشہ یہاں سے چلنا سٹارٹ کرنے یہ آپ کی انیشل ڈائریکشن ہے اپنے یہاں چلنا سٹارٹ کرنے اس کے بعد ایک سوال آتا ہے ایک سوال آتا ہے اس نے کہا ہے کہ ایک بندے نے چلنا سٹارٹ کیا نورت کی طرف آپ کو پتا ہے نورت کا اوپر ہے نورت آپ کا اوپر ہے یہاں آکے اس نے 2 کلومیٹر کے بعد کیا تھا یہاں آکے اس نے اپنا لیفٹ کیا اب یہاں تک آپ نے ہمیشہ جس سائیڈ آپ مو کر کے بیٹھو آپ نے وہی لیفٹ کو فالو کرنا ہے وہ کوشن اسی جس سائیڈ آپ بیٹھو اسی حساب سے اسی ڈائریکشن کے حساب سے بنا ہوتا ہے ابھی آفٹر 2 کلومیٹر ہی اسٹرن کیا تھا لیفٹ آپ کا لیفٹ کیا بنتا ہے اس سائیڈ بنتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں تک تو ہم نے سولف کر لیا کہہ رہا ہے and he he is done right and what is the final direction of the man ٹھیک ہے تو کوشن میں آگے mistake یہاں سے and he is done right after he is done right what is the final direction of the man یہ سوال تھا ابھی اس نے کیا کیا پہتے ہیں اس نے چلنا سٹارٹ کہا سے کیا نور سے چلنا سٹارٹ کیا then اس نے کیا کیا نور سے جیسے چلنا سٹارٹ کیا اس کے بعد اس نے کیا کیا لیفٹ 2 کلومیٹر چلنے کے بعد اس نے لیفٹ ٹرن کیا then اس نے چلنا دوبارہ سٹارٹ کر دیا کچھ ٹائم کے بعد اس نے ٹرن کہا کیا right کی طرف کیا ٹھیک ہے ابھی پوچھ رہا ہے کہ اس بندے کی final direction کون سی ہے ابھی left direction تک تو ہم آگے تھے ٹھیک ہے آگے تک ہم نہیں آئے تھے آگے ہم نے کیسے آنا ہے یہاں آنے کے بعد اس نے again یہاں آنے کے بعد اس نے پھر right turn کیا ابھی یہاں آکے آپ نے دیکھنا ہے آپ کا right کون سا بنتا ہے آپ کا right آپ نے اپنے آپ کو اسی position پوزیشن میں رکھنا ہے تو یہاں آگے آپ کا right کیا بن ہے اوپر کی طرف right بن جائے تو اوپر بھالی سائیڈ آپ کا کیا ہے north ٹھیک ہے تو آپ کا right answer کیا ہے north simple سا question تھا زیادہ بڑا نہیں تھا ایک سوال ایسا اور میں دیتا ہوں آقار moving ہوں toward east after 5 km car turn right and again دن سن جب بات اللہ جی در ایکشن موڑت 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 کار آج آج آپشن آپ کے پاس آئیں گے اے بی دی اے میں آپ کا نورت ہے ٹھیک ہے بی میں آپ کا ساؤت ہے ایسٹ ہے اور بیسٹ ہے یہ آپ کے وہیں آپ کے پاس آگے ٹھیک ہے اب یہ آپ نے کیا کرنا ہے سیم ڈائریکشن بنانی ہے ڈائریکشن میں آپ اگر ناب بھی بنانے گا تو تب بھی ہو جائے گا آپ کو بتائیں اوپر کیا ہوتا ہے نورت ہوتا ہے ٹھیک ہے نیچے کیا ہوتا ہے ساؤتھ ہوتا ہے ویسٹ آتا ہے یہ آپ کے ڈائریکشن میں بن گیا ٹھیک ہے اب یہ کوششن آپ نے سولپ کرنا ہے کہہ رہا car moving toward east car نے کہاں چلنا سٹارٹ کیا اس کی طرف چلنا سٹارٹ کیا ٹھیک ہے آفٹر 5 km یہاں آکے اس نے 5 km تے کیا ٹھیک ہے آفٹر 5 km car turn right یہاں آکے اس نے کیا کیا ٹھیک ہے ابھی رائٹ آپ نے ہمیشہ دیکھنا ہے اس سائٹ پہ آگے دیکھنا آپ کا رائٹ کیا بنے گا نیچے کی طرف جائے گا آپ نے اپنے آپ کو اس ڈائریکشن میں لے کے آنا ہے آفٹر 5 km turn right and again turn left اب اس نے کہا یہاں رائٹ کے بعد اس نے پھر left لیا جب آپ اپنے آپ کو یہاں رکھیں گے اسی دائریکشن میں رکھیں گے تو آپ کا left کس سائٹ بنے گا اس سائٹ بنے گا ٹھیک ہے آپ کا اس کے بعد پوچھا اس نے what is the direction of the car یہاں آکے اس نے پوچھا کہ direction car کی کونسی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں نیچے آیا تھا پہلے نیچے گیا تھا ساؤت تھا ٹھیک ہے ساؤت کی طرف اس نے پہلے مو کیا اس کے بعد اس نے دوبارہ کس کی طرف مو کرنے اس کی طرف تو اس سائٹ کیا ہے ایسٹ ہے تو آپ کا right answer کیا ہے ایسٹ اتنے مشکل سوال نہیں ہے direction question والے ہیں میرے favorite question اور بہت آسان question ہے اتنے آپ نے simple کیا کرنا ہے اسی طرح کہ آپ نے map بنا رہا ہے اس map کی مدد سے آپ نے question کو حل کرنا ہے is it clear انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا اس طرح کے مزید question میں send کر دیا کروں گا تاکہ آپ practice کریں جتنی آپ practice کریں گے آپ کو آتا جائے گا اس کے بعد میرا contact number میں share کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرا contact number ہے میرا نام علی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی اگر مجھ سے online physical classes دینا چاہتا ہے پاکستان army navy force کی commission یا non commission یوں سے رابطہ کر سکتا ہے باقی کیا ایڈمیز کی طرح میری fees اتنی high نہیں ہے لوگ fees میں میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی بچہ جو knowledge سے یا فیس کی وجہ سے رہ نہ جائے تو میری fees ہر مندہ vote کر سکتا ہے گریب بھی کر سکتا ہے میر بھی کر سکتا ہے تو جو بچہ classes لینا چاہتا ہے مجھ سے اس نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے ابھی current ہمارے پاس airman کے course چل رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ سیلر کے چل رہے ہیں اس کے علاوہ پی ایم میں آ گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے گلز کے لیے آ رہا ہے یہ ایفنیس ٹھیک ہے اس میں لڑکیوں کی percentage اور height 50 50 percentage لڑکیوں کی ہو metric ہو انٹر میں ٹھیک ہے metric میں 60 ہو اس کے علاوہ ان کی height 5 فٹ ہو اس میں مطلب وہ لڑکیاں بھی اپلائے کر سکتے ہیں جو ڈیوورس ہیں یا separation کسی وجہ سے ہوگی married ہیں unmarried ہیں مطلب ہر طرح کی لڑکی اپلائے کر سکتے ہیں اس میں اس کے بعد اگست میں ہمارا پی ایف کا commission آئے گا ٹھیک ہے پی ایف کا commission آئے گا اس میں girls and boys اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی کا کوئی سوال ہو regarding کسی بھی طرح کا مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں سوال کی کوئی پیسے نہیں ہوتے فیلٹری ہوگی آپ مجھ سے کوئی بھی question کر سکتے ہیں i hope کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی kindly میرے چینل کو آپ like subscribe اور share لازمی کر دینا اس طرح کے میں مزید ویڈیو بنا کر اپلائے کرتا رہا ہوں تاکہ آپ کے جتنے بھی ٹیسٹ آ رہے ہیں آپ کو اس سے کافی benefit میرے تینکیو اللہ حافظ